مارننگ این اسلام علیکم خورم شہداد آپ کے ساتھ موجود ہے آج ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہیپینس کیا ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں خوشی کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے سو اگر آپ سے پوچھوں آپ بتائیں گے خوشی کی ڈیفینیشن آپ کے لیے می بھی پیسے کمانا ہو ایک اور سا آپ سے پوچھیں تو وہ ہو سکتا ہے کہیں گے کہ کریئر سکسس کسی اور کے لیے ریلیجیس سکسس سو ہر ایک کی ہیپینس کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے کچھ دوست کہتے ہیں لائف میں جتنی سیٹسفیکشن ہے اتنی ہی ہیپینس ہوگی اب سیٹسفیکشن کس چیز سے ملتی ہے پیسے کمانے سے زمین خریدنے سے دو شادیاں کرنے سے یا کسی اور چیز سے سو دنیا کی ہیپینس کا کوئی فکس کرائٹیریا سب کے لیے نہیں ہے آخرت کی ہیپینس کا فکس کرائٹیریا ہے تقوی اور پرہزگاری دنیا کا آپ جو مرضی بنا لیں تو اگر میں کہتا ہوں ورلڈ ٹور پہ جانا میرے لیے ہیپینس ہے تو ٹھیک ہے بٹ اس کی بنیاد پہ آخرت میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا کوئی تعلق نہیں تو اس کا مطلب ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا اور آخرت کی ہیپینس کو الہدہ الہدہ کر لیتے ہیں اور یہ نہیں کہہ راکتا کہ آپ آخرت کی ہیپینس یا کامیابی کے اوپر کام نہ کریں ایونچولی کرتے رہے بٹ ہم کریئر کی ہیپینس کی بات کرتے ہیں کریئر کی ہیپینس کیا ہے آپ ایٹ لیسٹ اتنے پیسے کمالیں کہ آپ کی ساری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں آپ کی آپ کی فیملی کی آپ کی جتنے بھی بلڈ ریلیشنشپس ہیں کلوس ونز ہیں لفٹ ونز ہیں ان کی آپ اچھے کپڑے پہن سکیں اچھا کھانا کھا سکیں بچوں کو اچھے سکول میں تعلیم دلا سکیں اچھے گھر میں رہ سکیں پانی بجلی یہ سب ضرورتوں کے لئے آپ کو پریشان نہ ہونا اس کو کہتے ہیں فینانشل انڈپیننس اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کمانے کی دور میں آپ نواز شریف کے ساتھ آپ زرداری کے ساتھ یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ زد لگا کے ان سے آگے جانے کی کوشش کریں ان کا اپنا راستہ ہے ان کی اپنی لائف ہے ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں ہم نے اپنی سیٹ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ صبح مارننگ میں آپ وارک کریں پارک میں یا شام میں آپ وارک کے لئے پاک جائیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ پارک اون کریں ویلتھ کو اکمولیٹ کرنے سے پرابلمز ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو یوٹلائز کرنے سے جائز اور اچھے طریقے سے پرابلمز نہیں ہوتے بلکہ ہاپنیس اور سیٹسفیکشن ملتی سو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے میں آپ کو بلکل گائیٹ نہیں کروں گا کہ یہ کریں اور وہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہتا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ ایک مناسب سی لائف گزارنا چاہتا ہے فائنینشلی سپیرچول پر فوکس کرنا چاہتا ہے ریلیجن پر فوکس کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے نیٹ ان کلین پروفیشنلی اور فائنینشلی ہائیجن کے ساتھ لائف گزارے ویری گوڈ ایدی کی لائف دیکھیں کامیاب ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس نے پیسے ہی کٹے نہیں کیے لیکن اس نے اس پیسے کا مصرف ایسا رکھا کہ دوسروں کو فائدہ ہو اس کو سیٹسفیکشن ملے اور اس ایدی جب ڈیتھ بیٹ پر تھا لازٹ ٹائم جب وہ ہسپیٹل پہنچے بیمار ہو کے تو ان سے کسی شخص نے جواب دیا کہ آپ نے لائف میں اتنا کچھ کیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نو آئی ہف ڈن مائی پارٹ نو آئی ہم جس ویٹنگ فر دی آف مائی ڈیتھ یہ بات ہر شخص نہیں کہہ سکتا اس میں کیوں انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا دنیا کا اور آخرت کا دونوں کامیابیوں کا الٹیمیٹ لیول اچیف کر لیا تھا سو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں صرف پارشل کریئر سیکسس کی آپ کوشش کریں اپنے آپ پہ انویسٹ کریں نو بان ہیپینس کے لیے آپ اچھے کپڑے پہنیں اچھی بات کریں اپنے اندر اخلاق پیدا کریں اپنی سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں اس کے لیے آپ کو گیجٹ چاہیے ٹریننگ چاہیے بوک ریڈنگ چاہیے اچھی سوسائٹی میں جانا ہے اچھی تعلیم چاہیے آپ کو یہ سب چیزوں پہ انویسٹ کریں آپ رول موڈل بنیں گے آپ کی فیملی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے سب کا فائدہ ہوگا آپ ہی اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے اور ایک عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں تو لوگ آپ سے کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور آپ منسٹر آف پنجاب چیف منسٹر پنجاب بن جاتے ہیں اب آپ اپنے لوگوں کو قریب ترین لوگوں کو جائز فائدہ زیادہ دے سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ ایک بے روزگار آدمی کے طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں چاہاں آپ کے بس کل نہیں ہے جوپ نہیں ہے بزنس نہیں ہے تو کیا فائدہ دیں گے آپ آپ جتنا گروہ کریں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی ذات کو بھی ہوگا آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی ہوگا سو ہیپینیس کے لیے ایک اور امپورٹن چیز آپ کو بتا دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کریں تو خوشی آئے گی میں آپ کو کہتا ہوں ایڈ کرنا چھوڑ دے پہلے اپنی لائف میں سے وہ چیزیں ریموف کریں جو انہیپینس کا باعث ہیں مثال کے طور پر چار دوست ایسے ہیں جن سے جب بھی ملتے ہیں وہ سٹریس دیتے وہ آپ کو پریشان کرتے چاہے وہ آپ کے دوست ہیں چاہے وہ آپ کی بیوی ہے چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ہے آپ کوشش کریں اس کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ کی وہ سٹریس کا مقدار کم ہو جائے دو کام ایسے ہیں جو کر کے آپ کو انہیپینس ملتی ہیں مثال کے طور پر آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈرائیور نہیں رکھا ہوا ڈرائیور رکھ لو ڈرائیونگ کا کام ریموف کر دو اسی طرح ہابیز ایسی ہیں جو پریشان کرتے ہیں اسی طرح آپ کا لائف سٹائل میں ایسی کونسی چیزیں ہیں نلسنسال کے طور پر آپ نے کوئی کلپ جوائن کیا لیکن سپس روٹری کلپ ہے یہ لائنس کلپ اب اس کے لئے ٹائم نہیں نکال پاتے بھاگ دور کرنی پڑتی آپ سمجھتے ہیں پڑکٹیوٹی نہیں آرہی آپ کچھ ویلیو ایڈ نہیں کر رہے چھوڑ دو وہ ٹائم آپ فیملی کو دو آپ خود سے جتنی سوشل سرویس کر سکتے ہو کر لو آپ میں نے بھی اسی طرح کی ہم نے روٹری کلپ چھوڑ دیا لائنس کلپ چھوڑ دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑ دی آٹومیٹیکلی میں پس ٹائم بچ گیا اب اس ٹائم کی کا مصرف کیا ہوگا یاد رکھیں انسان کی جو انٹرنل انٹرسٹ ہوتی ہے وہی وہ فارق ٹائم میں کرتا ہے اگر وہ برے کاموں میں انوالو ہے تو وہ ٹائم ادھر چلا جائے گا اگر اس کی سوچ اچھی ہے انٹینشن اچھی ہے وہ اس ٹائم میں کتابیں پڑھنے لگ جائے گا میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیلتھ پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ایکسرسائز ووک فیملی ٹائم ایمپروو ہو گیا میری سوشل میڈیا پریزنس ایمپروو ہو گئی اور ایسی چیزیں جو میرے کلوز ٹو ہارٹ تھی میں نے وہ کرنا شروع کر دی اس سارے ٹائم میں مجھے لگا کہ میرا ویٹ ٹین کے جی کام ہوا ہے میں ہیلتی ہو گیا ہوں I'm feeling better within my skin سو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا اب میں سوشل سرویس بھی کر سکتا ہوں اب میں online teaching بھی کر سکتا ہوں اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اس طریقے سے آپ اپنی life میں اپنے happiness کے bar کو raise کریں اور یہ ایک تم نہیں ہوگا دو مہینے چھ مہینے ایک سال دو سال لگ جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے ایک change آئے گی but جس دن start کریں گے آپ اس دن سے آپ کو فرق نظر آنے لگے گا so god bless you آپ کی life میں خدا زیادہ سے زیادہ خوشیاں لے کے آئے اور آپ دوسرے لوگ کے لئے بھی خوشیوں کا باعث بن سکے thank you so much خدا خوشیوں کا